اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے رکھنے فرض کیے ہیں اور روزے داروں کو اس پر عجرِ عظیم عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے اس لیے کہ جب روزہ رکھنے کا عظیم عجر و ثواب تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے تیعن نہیں فرمائی بلکہ اس کے بارے میں حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح فرمایا سوائے روزے کے کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا ناظرین اکرام رمضان المبارک کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے باب الرعیان تیار گیا ہے جس کا حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے حضرت سحل رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے اور اس میں روزے قیامت صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں تو وہ کھڑے ہوں گے اس دروازے میں ان کے علاوہ اور داخل نہیں ہوگا جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا ناظرین اکرام ایک حدیث میں روزے کا عجر و ثواب یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو سلمہ ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی ایمان اور عجر و ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ ماف کر دیا جائیں گے ناظرین اکرام ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے کے علاوہ ابن آدم کے سب کے سب عمال اس کے لئے ہیں روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر و ثواب دوں گا اور روزہ ڈھال ہے جب تم میں سے کوئی ایک روزہ سے ہو تو وہ گندی زبان نہ استعمال کرے اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے اگر اسے کوئی گالی نکالے یا لڑائی کرے تو وہ کہے کہ میں روزہ سے ہوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کے مو کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کسطوری سے بھی زیادہ اچھی اور بہتر ہے روزہ دار کے لئے خوشی کے دو موقع ہیں جب وہ افتاری کرتا ہے تو اسے خوشی حاصل ہوتی ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی نعمتوں میں داخل فرمائے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے